لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جبکلی نے ایسا کونسا گناہ کیا تھا کہ جس کی پاداش میں تا قیامت اس کو مارنا سوا قرار دیا گیا ہے جو ابراہیم خلید اللہ سے وفا نہ کرے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کررہ عرض کا ایک بہت برا واقعہ تھا جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جنو ان سب کے درمیان ہوا اس موقع پر ایک روایت کے مطابق چونٹی اور چپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چپکلی نے نمرود کو حق بجانے قرار دیا ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اس موقع پر جب چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی ہو سکے اس موقع پر یہی چپکلی تھی کہ جو کہ اس آگ کو اپنی ساسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی زمن میں جو حدیث شریف ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر آپ نے حکم دیا بی قتل الوزغی وزق کو قتل کرنے کا وقال اور کہا کانا ینفخو علیہ ابراہیم علیہ السلام کہ یہ بدبخت وہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ باہر سے پھونکے مار رہی تھی صحیح بخاری کی جو روایت ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر اس قسم کی کالٹیز رکھتی ہے جس کی وجہ سے یہ نو انسانی کے لیے ایک خطشہ ہے تو بہرحال یہی وجہ تھی کہ چپکری کا ایک ایسا گناہ تھا جس کی پاداش میں قیامت تک اس کو مارنا سواب قرار دیا گیا ہے اس کے سواب کے زمین میں میں آپ کو پچھلے درس میں تفصیلات بتا چکا ہوں موسیقی موسیقی